اسے نیپ نے ایک نئی تحقیقات کا آغاز کیا پورٹ کاسم پر اربو روپے کے سکینڈل کی تحقیقات ہے انکشاف یہ ہوا کہ بھارتی سرمایہ کاروں کو وہاں تک رسائی دی گئی اب وہاں کا جو چیف کلیکٹر ہے اور چیف کلیکٹر کسٹمز اور پورٹ کاسم اتھارٹی کے جو سربراہان ہیں ان سے ریکارڈ مانگا گیا آٹھ سال کا معاملہ ہے کہ اس کے پیچھے کون سے اناثر ہیں ان کو رسائی کس طریقے سے مل سکی بھٹی صاحب کی جانب بڑھیں گے بھٹی صاحب اب تک کی تحقیقات کیا کہتی ہیں اور اس میں کتنے ہوش رباہ انکشافات ہونا باقی ہیں جیسے دیکھئے بندر گہیں کسی بھی ملک کا سٹریٹیجک حساسہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حساس نیچر کی ہوتی ہیں چونکہ آپ کی نہ صرف ٹریڈ بلکہ آپ کے ڈیفینسل ایڈیکٹیڈ بھی ان کا بڑا کردار ہوتا ہے پورٹ کاسم پاکستان کی حساس اور سٹریٹیجک لوکیشن ہے یہاں پر پتا چلا کہ یہاں پر ایک پرائیوٹ ٹرمینل ہے جس کا نام کیو آئی سیٹی ہے یہاں پر انتہائی خموشی کے ساتھ ڈی پی ورڈ کمپنی کے ذریعے سے دو بھارتی شہریوں کو رسائی دے دی گئی بورڈ آف ڈریکٹر میں شامل کر کے دستاویز کے مطابق ایک ڈریکٹرز کا نام رزوان سلطان علی سومر جنہیں چیئرمن بورڈ بنا دیا گیا اور دوسرے کے نام دیوان منکوڈی انہیں لائیا گیا ان دونوں شخصیات کا بیک گراؤنڈ سن لیجئے ایک صاحب جو پہلے یہ ہیں رزوان سلطان علی سومر یہ بھارت میں اے پی ایم ٹرمینلز کے اندر انویسٹمنٹ کے ہیڈ رہ چکے وہاں پر بھارت کے علاقے گجرات میں ایک پورٹ کے ڈریکٹر رہ چکے تھے اور اس کے ساتھ ایک مارکس لائن انڈیا میں انہوں نے خدمات سر انجام دی دوسرے دیوان منکوڈی جو ہیں وہ انٹرنیشنل کنٹینر نوہ انٹرنیشنل کنٹینر انڈیا کے اندر کام کیا ریکرگنائزڈ بھارتی ان کو ایکسیس دی گئی انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی معاملہ ایسی سی پی تک پہنچا کہ ان کے پروول دیں ایسی سی پین سیکیورٹی کلیرنس کے لیے وزارت داخلہ سے رجوع کیا وزارت داخلہ نے ان کو رجیکٹ کر دیا کہ ان کی سیکیورٹی کلیرنس نہیں ہو سکتی ان کو تبدیل کیا گیا اس کے بعد آج بھی جو اس کمپنی کو بیک اینڈ سے ایک بیرونے مل سے کمپنی اپریٹ کر رہی ہے وہاں پر بھی بھارتی شہری بدستور موجود ہیں یہ شکایت محصول ہوئی تھی چیئر میں نیب کو جنہوں نے یہ معاملہ ریفر کیا تھا نیب کراچی کے حوالے عرب نیب نے ابتدائی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد اس معاملے کے اوپر کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی ہے جس کی سربراہی کر رہے ہیں صلاح الدین مغل آؤٹسٹینڈنگ آفیسر ہیں اب اس نے ایک خط لکھا ہے چیئرمن پورٹ کاسیم کو اور اس کے ساتھ چیف کسٹمز کلیکٹر کو کیو آئی سی ٹی سے متعلق انہ نے تمام ریکارڈ مانگا ہے اور مبینہ طور کے اوپر اس معاملے کا جو والیم ہے دوہزار تیرہ سے بیس کے دوران تقریباً چھ سو ارو پیسے زائد ہے اور اس کے ساتھ ایک غیر ملکی شیپنگ کمپنی کا بھی اس کے اندر انوالمنٹ ہے جس کو اب نیب انرث کرے گا اب نیب نے ان سے ریکارڈ کیا مانگا ہے چونکہ بڑی کنسرن ہوئے ہیں نہ صرف ریونیو کے حوالے سے بلکہ کس طریقے کے ساتھ اس کمپنی کے اندر بھارتی شہریوں کو رسائی دی گئی جن کا آج بھی بیرونے ملک بیٹھ کر پاکستان میں جب ان کا پلین نکام ہوا تو اب بیرونے ملک بیٹھ کے وہ اپریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر حساس ڈیٹے تک ان کو رسائی آج بھی حاصل ہے تو اس کی اب تحقیقات کریں گے اور نیب نے جو ڈی پی ورڈ کمپنی کے ساتھ کیو آئی سٹی کا تعلق ہے اس سے متعلق بھی چیئرمن پورٹ پورٹ کاسی متھوٹی سے انہوں نے تمام ریکارڈ مانگا ہے دیکھیں جو چیئرمن پورٹ کاسی متھوٹی ہے انہیں نوٹس بھیجا گیا ہے چیف کسٹم کلیکٹر کو بھیج کی میجر ملومات جو ہیں وہ ان سے ساری طلب کی گئی ہیں کہ بیرونے ملک کمپنی نے اب تک کتنا منافع منتقل کیا ہے چاہے وہ پریمیم کے شکل میں ہو سندھ ریونی بورڈ کو جی ایسٹی کے عمد میں جتنی رکوم جمع کروائی گئی ہیں جتنا اس نے کام کیا ہے اس کی ریکارڈ مانگا گیا ہے جنہوں نے سکینرز امپورٹ کیے جو انہوں نے گفٹ کیے اس کا ریکارڈ مانگا گیا ہے اس کے بعد کسٹمز حکام کو یہاں پر اپنے پورٹ ٹرمینل ون اور ٹو کے پر کچھ رہائشیں دی گئی تھی اس کا ریکارڈ مانگا گیا ہے کہ ان کو کیوں فیسیلیٹیر کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ آڈیٹ رپورٹس مانگی گئی ہیں اور اب تک کوئی شوکاز نوٹس ہوا کیا اور اس کے ساتھ کوئی مزید کاروائی ہوئی اس کا سارے ریکارڈ بھی نیب کی ٹیم نے طلب کیا ہے اب کمبائن انویسٹیگیشن کی ٹیم اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار بیس کے دوران نیجی کمپنی کے بھی تقریباً تیس سے پین تیس افسران ہیں ان کا ریکارڈ اس کے ساتھ منسلک ہے اگلے مرلے کے اندر جتنے انہیں نے برونے ملدورے کیے جہاں پہ ان کی دبائی کے اندر جن جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور اس سارے معاملے کو بھی اس کا اب جائزہ لیا جائے گا مرلہ بار لیکن امپورٹنڈ یہ ہے کہ جب اب تک جو نوٹسز صرف کیے گئے ہیں پورٹکاسی مہتھارٹی کو اور اس کے ساتھ کسٹمز حکام کو پہلے ریکارڈ فراہمی کے اندر بھی لے تو لاز سے کام کیا گیا ذرائقہ کہنا ہے کہ بہت کوشش کی گئی کہ مطلوبہ ریکارڈ نیب تک نہ پہنچے لیکن ڈیڈی نیب کراچی کے ہدایت کے اوپر اب پورٹکاسی مہتھارٹی کو کنوے کیا گیا ہے کہ آپ سارا ریکارڈ دینے کے پا بند ہیں اگر کمبائنڈ انویسٹیکشن ٹیم کے سامنے یہ ریکارڈ پیش نہیں ہوگا اور آپ کے نمائندے اپیئر نہیں ہوگے تو نیب قانون کے مطابق آپ کے خلاف کار وائی ہوگی یہ وہ معاملہ ہے جس کو شفاف انداز میں اس کی تحقیقات پائے تکمیل تک پہنچنا ضروری ہیں جس سے قومی خزانے کو اب تک کتنا نقصان پہنچا سیکیورٹی کے حوالے سے کہاں کا کمپرو مائز کیا گیا کہاں کا کسٹمز حکام لوگ انوال ہوئے ہیں کہاں پر ایک غیر ملکی شیپنگ لائن اس کے اندر انوال ہوئے ہیں کس طریقے کے ساتھ پاکستانی تاجروں سے اضافی وصولیاں کی گئی تو یہ سارا معاملہ بائیگر نیب کے سامنے تو جس سے میرے خیال میں جو ہماری معاشیت کے اوپر تاجروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ سٹیج کے اوپر وہ معاملہ بھی آنے والے دنوں میں سے ریزول ہوگا اور ایک وقت میں کراٹی چیمبر آف کامریرس کے انڈسٹری کے صدر نے بھی پرائیم نسٹر کو چیئر میں نے اف بی آر کو لکھا تھا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے لیکن اب بلاخر اب جا کے وہ معاملے کی تحقیقات ہونا شروع ہو چکی ہیں شفاف طریقہ کار کے ذریعے کی تحقیقات ہوں اور یہ معاملہ پایا ہے تکمیل تک پہنچے جن کو سہولیات ملنی ہے انہیں سہولیات ملیں اور جو آناسر کے فرے کردار تک پہنچنے ہیں جن کی نشاندہی ہونا ہے وہ نشاندہی ہو پائے